وائیہ بات کو دکھاتے ہیں بھارت پاکستان تناؤ کے بیچ سب سے بڑا انٹرویو پاکستان کے ڈیڑھ سو بیٹ کمانڈوز کا راز کھولیں گے وائیس آمی چیف انڈیا نیوز پر ایکسلوزیف وائیس آمی چیف دیوراج امبو کے ساتھ خاص بات چیت کشمیر کو لے کر ناکیول بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بلکہ انتراشتی اس طرح پر کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کافی تناؤ بھی چل رہا ہے ایسے سمجھ میں ہم انڈیا نیوز کے درشکوں کے لیے ایک بہت امپورنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں انڈیا نامی کے ایک ایسے افسر جو آمی چیف جانے بیپن دعوت کے بعد میں سب سے سینئر موسٹ سب سے آثوریٹیٹیو وائیس ہیں اور ان کے ناکیول آمی ہیڈکورٹوں میں بلکہ کشمیر کا بھی کافی اچھا کاسا آن گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے ہمارے ساتھ ہیں انڈیا نامی کے وائیس چیف لیٹن جنرل دیو راج انبو جنرل انبو انڈیا نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور میں اس سے پہلے کی سوالوں کا سلسلہ شروع کروں درشکوں کو بتا دوں کی جنرل انبو وائیس چیف بننے سے پہلے انڈیا نامی میں انڈین آمی ندن کمانڈ کے آمی کمانڈر تھے تو انہیں کشمیر ہو یا پھر LOC ہو یا پھر پاکستان ہو اس سے ریلیٹڈ ہر ایک چیز کی ہر ایک پہلو کی بھلی بھاتی سے جانکاری ہے چاہے وہ آن گراؤنڈ ایکسپیرینس کی بات کریں یا پھر LC کی بات کریں یا انٹریجنس کی بات کریں یا پھر انفرمیشن کی بات کریں جنرل انبو سب سے پہلے تمہیں باقی سوالوں سے پہلے جو بھی سب سے زیادہ چرچہ میں ہے بیشو جو سب سے زیادہ ڈاکٹر بوٹ ہو رہا ہے کشمیر کشمیر کا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اپنے دن آمی کمانڈر تھے وائیس چیف بننے سے پہلے کیا انپورٹس مل رہے ہیں کشمیر میں کس طرح سے آمی دیکھ رہی ہے ایمپورومنٹ ہو رہے ہیں یا کیا کیا چیزوں پر دھان دکھا جا رہا ہے تیرریسٹ انیشییٹڈ ایکشنز ہوئی ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسس ہیں ان کے مادیم سے کوئی گولی باری نہیں چلا ہے اور کسی کا کوئی کیجولٹی بھی نہیں ہوئی ہے یہی صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ سیچویشن جو وائلی میں ہے یہ کافی سٹیبل ہے کشمیر میں اس سیچویشن کافی سٹیبل ہے اور انفیکٹ جیسے ہم نے جرد امبو نے بتایا یہ تو جنرللی جو آم تاتن میں دیکھتا تھا 3.70 تھا اس سے بھی کافی کم ہے اور جنرللی جو آم تاتن میں دیکھتا تھا 3.70 تھا اس سے بھی کافی کم ہے اس سے بھی کافی کافی زیادہ امکانٹ سو wirix بھیافی поседь妙وشن ہے ابھی جنرللل نے بتایا اور میرے نے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے ہماری طرف سے کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ 370 اور 35 ہے اچھے سے ایکسپ کیا جارہا ہے ہاں میں بلکل سائمت ہوں اس میں ہمارے احساب سے تو بلکل سٹیبل ہے سیچویشن میں باللی میں کشمیر کے علاوہ جنرمدو میں جانا چاہوں گا کہ LOC کو لے کر سیما پر آپ کا کافی انوہ بھی رہا ہے از میدنامی کمانڈر اور ابھی آپ وائش شیف کے ناتے کافی آپ کو انپورز بھی مل رہا ہوں گے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کافی پریشان ہے کہ کشمیر میں شانتی ہے کچھ ہو نہیں رہا ہے وہ جو چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو تنکواد ہو وہ سب ہو نہیں رہا تو کشمیر ایک ڈومین ہے پر سیما تو ایک الگی بات ہے وہ ایک الگ all to be different ball game ہے وہاں پر بھی کیا یہی حال آتا ہے یا پھر وہاں پر تھوڑی پریشتی الگ ہے پاکستان کی طرف سے آتاکوادیوں کی طرف سے ایک کافی دیر انہوں نے شانتی بنا رہے کہتے لائن اف کنٹرول میں لیکن ابھی پیچھلا ایک دو ہفتے سے یہ دیکھنے میں آیا خبر بھی آئے ہیں کہ یہ خافی ان کا ایس ایس جی کمانڈوز کو تحنات کر رہے ہیں بارڈر کیوپر اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی تیس چالیس کے گروپ میں تین آلگ الگ سیکٹر میں خبر ہے کہ ان کو بھی تینات کے ہیں انفلٹریشن کے لئے یہ کافی ظاہر ہے ان کا جو آپس میں جو کمیونکیشن ہوتا ہے اس سے کافی ظاہر ہے کہ یہ آنے والے سمجھے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ باقی جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس سے تو کوئی ان کا حل نہیں ہو پایا یا ڈپلمیٹک ہو یا انفرمیشن وارفائر ہو اس میں سے تو ان کا کوئی سکسس نہیں مل پایا ابھی وہ اپنا جو پرانا جو طریقے ہیں ہائیبریڈ وارفائر اسی کو بھی کرنے کا کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بھی ابھی تک کوئی خاص بڑی کانا بھی ملی نہیں ہے لیکن ان ترمز اک نمبر اگر اندوہ آپ اگر ہمارے دشترکوں کو بتا سکیں کتنے آپ اسے جی کمانڈوز دیکھ رہے ہیں کتنی بیٹ ایکشن ٹیم دیکھ رہے ہیں کمانڈوز کو تو دو بیٹیلین کا انہوں نے تو تحنات کیا ہیں باقی جو دو اور بیٹیلین مطلب نمبرز میں یہ پورا فیلا ہوا ہے اس کو اگر دیکھیں تو قریب ساو دیر ساو کے آدمی آل اکروس اتنا تحنات کر رکھے ہیں اور اس کے علاوہ ریگولر ٹروپس بھی جو پرکوشنری طور پر انہوں نے تھوڑا بہت کشمیر کے سامنے اور شکرگر بلج میں بھی انہوں نے ریگولر فورس کو بھی کچھ ٹروپس مومن دیکھا گیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے لڑائی ہوگی یود ہوگا وار مانگرینگ جسے کہتے ہیں وہ پاتشتان کے آمی چیز بھی کر رہے ہیں آئی ایس پی آر بھی کر رہے ہیں ان کے منسٹرز بھی کر رہے ہیں اور ان کے پردان منتری عمران خان بھی کر رہے ہیں نیوکلئر تھرٹ کی بھی بات کرتے ہیں وہ اور گزنری مسائل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اس ایسے سمیں پہ جب پورا وشو دیکھ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشن داپی زیادہ چل رہا ہے ایسے سمیں پہ آپ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف پاکستان کے باجواہ جاتے ہیں سٹرائک کور کمانڈر سے ملنے ان کو تھوڑا پیپ اپ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں کزنری مسائل ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان کے پردان منتری بولتے ہیں کہ نیوکلئر وار بھی ہو سکتی ہے یہ انڈیکیشن دیتے ہیں اشارہ کرتے ہیں یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ وار مانگری جیسے میں نے پہلے بتایا تھا انہوں نے کافی سارا طریقے بنایتے جس سے سفل نہیں ہوئے ہیں ابھی ان کا پرائم منسٹر سے بھی ایسے سٹیٹمنٹس دیا جا رہے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر ان کے پاکستان ان کو پیپل کو تھوڑا سا برحوصہ دینے کے لیے ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ایون جو چیف پاکستان آمی جو جب فارمیشن پر جاتے ہیں یہ تو کوئی روٹین جیسا ہی ہے ہم کو دیکھ رہا ہے کیونکہ چیف کا یہ تیسری بار وزٹ ہے جب سے آگست ففٹینٹس کا بات ہوا تھا اور یہ پہلے گہتے ایف سی این اے میں پھر ان کا فیکٹریز بھی انہوں نے وزٹ کیا تھے ابھی وہ سٹرائک کور میں گئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک نورمل وزٹ جیسے ہی ہیں کیونکہ یہ اپنے یونٹس کو ان کا سولجرز آفیسرز ان کا بھی تھوڑا مانوبل بڑھانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے سینئر آفیسرز کا وزٹ کرنا ایسے اور دوسرا دوسرے ہمارے جیسے لوگوں کو ان کو دکھانے کے لیے بھی یہ ایسے وزٹ کرتے ہیں ہمیں درنے کی بات نہیں ہمیں کوئی درنے کی بات نہیں چاہے نیوکلئر کی بات کریں امران خان یا پھر آئی ایس پی آر ایک گزنگی نسائل کی بات کریں نیوکلئر تو ہم نے دیکھی لیا ہے ہر بار وہ بات کرتے ہیں پھر بھی ہم کو ایسے کوئی درنے کی یہ ترنٹ نیوکلئر کا استعمال کریں گے کیونکہ اس میں کافی سارا سپیس ہے جہاں ان کو انگیج کر سکتے ہیں اور گزنگی ایسا ایک میزائل ہے جو دو سو نابے کلومیٹر کا ہے وہ صرف ایک اکیلا میزائل انہوں نے فائر کیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا ہے اسی سے ظاہر ہے کہ ان کا انٹینشن صرف دکھانے کا ہے اور اپنا انٹرنلی جو اپرائزنگ ہو رہا ہے کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو چپ کرنے کے لیے توڑے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے وہ تو مطلب وہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو ساتسفائے کرنے کے لیے کر رہے ہیں اپنے اچھولی میں ان سب لوگوں کو پچھلے لگ بگ دیر دو سالم میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے ہی گھر میں وہ دکھانے لیے چھوڑا نہیں یا اپنے ہوری کے بعد میں سہیڈکل سٹائک کیا پلواما کے بعد میں بالاکورٹ سٹائک کیا اور ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے تب بھی الگ الگ لیول پر الگ دومین میں انہیں موت اور جواب دیتے رہتے ہیں تو انہیں اپنے لوگوں کو ہی موت دکھانے کے لیے کانفرینس اپنے آفیسز کا بیل کرنے کے لیے کشمیر بھی چلا گیا اب ان کے آج سب نیکس تو ہم ایم کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ ان کا مدے تو دو ہی ہیں ایک ریلیجن ہے دوسرا کشمیر ہے اگر دو میں سے ایک چلا جاتے ہو پھر وہ کیسے اپنے لوگوں کو بروسہ دیں گے اس لیے وہ تھوڑا سا نروس ہے جو بھی یہ کروائی کر رہے ہیں یہ سب اس کے ساتھ جڑے ہو ہیں بلکل جہاں ابو ایک اور تھوڑی سی مزاکیہ بھی بات ہے لیکن دومین میں کافی سیریس ہے پاکستان جس طرح سے ڈپلومیٹی ڈومین میں کچھ خاص کرنی پا رہا ہے انہوں نے جنرل اندو وائس چیف آف انڈین آمی کا فیک ٹوٹر ہینڈل بھی بنایا تھا یہ درشات ہے کہ کس حد تک کتنا ڈسپیٹ اور کتنا فرشلیٹ کہ وہ سوشل میڈیا وارفیر کر رہے ہیں انفرمیشن وارفیر کیا ہمیں اس میں وری ہونے کی ضرورت ہے درشکوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو عام ناغرک ہیں انہیں کیا سمجھ دینا چاہیں گے اور ہم کیا کر رہے ہیں انڈین آمی کیا کر رہی ہے اس بارے میں اس میں وری ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا جاننا ضروری ہے اور اس کا کیا اپائے لے سکتے ہیں وہ بھی ضروری ہے ایک تو منیٹر کرنا بہت ضروری ہے جب پہچان لیتے ہیں پھر اس کو تورنت ہم نے لیگل کاروائی لے کر اس کو بند کرنا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا پرو ایکٹیولی جو اپنا جو سندیش ہے اس کو ہم نے سوشل میڈیا کی طرح لوگوں کے تک تک پہنچانا بہت ضروری ہے اس کی اوپر تھوڑا سا اور ہم کو کاروائی کرنا پڑے گا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو بیچ میں بھی اور باہر بھی باہر کے دیش میں بھی ان کو سمجھنے کی یہ کتنا یہ فیک نیوز تیار کر کر ایسے لوگوں کو جوٹا دکھاتے ہیں یہ سب جانکاری ایک پرو ایکٹیولی ہم کو دینا ضروری ہے آپ کا ٹوٹر ہندل جو فیج بنیا تو وہ تو بند ہو گیا نا وہ بند ہو گیا صرف 20 منٹ لگا اس کو بند کرنے میں جیسے پہچان لے ہم کو پتا چل گیا ہے اس کے بعد تورنت اپنا جو ہمارا میڈیا کا جو حینل کرتے ہیں وہ 20 منٹ کے اندر اس کو بند کروا دیا جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ انڈینامی کی ریسٹرکچرین ہو رہی ہے اور ہمارا انڈیا نوز کے درشک کافی وہ لوگ بھی ہیں جو جوانوں کے پریوار ہیں افسروں کے پریوار ہیں یہ کافی سکتا ہے کہ یہ ریسٹرکچرین ہو کو اگر تندرست رکھنا ہے تو ریگولرلی اس کا آرگنیزیشن رول سٹرکچر اس کا فورس لیول اس کو ہمیشہ ہم دیکھنا چاہیے کیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں ہیں پھر جو کام ضرورت نہیں ہیں ان کو ہم کو یہاں سے اٹھا کر اور کوئی جگہ پر جہاں ان کا ضرورت ہے وہاں استعمال کرنا چاہیے ابھی آپ کو پتا ہے کتنا ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی میں اس کے وجہ سے ہم کو سائیبر سپیس سپیشل آپریشن دیویزن یہ سب کھڑا کرنا پڑا ہے ان کے لیے جب سٹرنگ چاہیے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے جو آپٹیمائز کر رہے ہیں ہم انہی کو ہم استعمال کریں تاکہ پورا انڈیا نامی کا سٹرنگ نہ بڑھائیں بینا بڑھائیں کیسے ہم نیا آرگنیزیشن کھڑے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ایگزسٹنگ آرگنیزیشن ہے اس کو تندرس پنا سکیں اور مارڈنا ایڈیشن کو لے کر کیونکہ وائز شیف کی جو سب سے مطپورن ریسپانسیلیڈیز ہیں ان میں سے ایک مارڈنا ایڈیشن پروکیارمنٹ اور یہ سب چیزیں ہیں اور جس میں ہمیں دیکھا ہے آپ کے ٹینجر میں کافی کچھ ہوا ہے چاہے وہ بہتار ضرورت ہے نہیں بیسک پروسیڈرز کیجئے اس کے تحرم میں دیکھا کافی کچھ مارڈنا ایز ہوا ہے انڈینا ایڈینا ایڈینا آپ نے ملکل صحیح بولا ہے یہ دو چیز میں ہوا ہے سب سے پہلے تو جو ہمارے پاس کمی تھی آمینیشن آمامن سپیس کا اس کو ہم نے پورا کیا ہے یہ پورا جو پاورز جو ڈیلیگیٹ کیے گئے تھے اس کے تحت اور انہوں نے جو پروسیس ہیں اس کو بھی کافی سمپلیفائی کیا ہے اس دونوں کے وجہ سے ہم نے جو کمی پیشیتہ آمامن آمینیشن میں وہ ہم پورا کر سکیں کم سمائی میں اور دوسرا ان کا مارڈنیزیشن میں دیکھا گیا تو فاسٹ ٹریک پروکیورمنٹ اور دوسرا جو دیش ہیں جیسے امریکہ ہیں ان کے ساتھ فورین ملیٹری سیلز جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت ہم نے ان کا جو آمی میں جو ویپنز نائٹ سائٹز پروٹیکشن ایکیپمنٹ جو استعمال میں ہے اس کو ہم جلدی سے جلدی پروکیور کر پاتے ہیں یہ پروویزن بھی دیا ہے تاکہ شورٹ ٹرم میں ہم کو اپنے آپ کو ایکیپ کریں اور لانگ ٹرم میں جو ہم نے کرنا ہے وہ میک انڈیا انڈسٹریل کوریڈور اور ان سب کو سٹارٹ اپس یہ اتنے سارے پروگرام گورنمنٹ نے بنایا آنے والے سامنے میں تین چار سال میں اس کا بھی جو فائدہ ہے کیپیبلیٹی بلڈنگ اور مارڈنیزیشن میں اس میں نظر آئے گا جب میں لوشی پر جاتا ہوں کچھ ریپورٹنگ کرنے تو وہ ابھی دیکھتا ہے مجھے کہ جوانوں کے کانفیڈنس بھی کافی اوپر ہے کیونکہ فڑا پڑا چیزیں آزاری ہیں جیسے پہلے امنیشن کو لے کافی ہچک ہوتی تھی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یا فکر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے وہ موٹے موٹے طور پر کافی سال ہوتا ہوا جوانوں کی کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہوا اتلیس مجھے سیما پر یہ دکھائے دیا ایک انتیم پریشن ہے جنراندو ایک چیز اور یہ پریشن میرا نہیں ہے یہ جو میرے پرتکار دوست ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں جو آم ناغرک ہیں دوست پریبار وہ پوچھتے ہیں اور بیلوگائٹک سرکل میں بھی اور ملیٹری سرکل میں بھی یہ کافی ڈسکس ہوتا ہے جب اری سٹریک ہوا تو اری اٹیک کے بعد میں ہم نے سرجیکل سٹریک کیا ان کو موت اور جواب دیا لائن ڈومین میں زمینی حقیقت انہیں بتائی جب کلواما اٹیک ہوا تو ہم نے بالا کوٹ سٹریک کیا انہیں آسمانی حقیقت بتا دی ہوای حقیقت ان سب میں ایک سپرائز ایلیمنٹ سب سے بڑی بار تھا انڈین آرمی انڈین نیوی انڈین ایر فورس کی کیپی بیلٹی میں کبھی کوئی سندھی رہا نہیں لیکن جو سپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ دونوں بار تھا اب یہ سوچا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اس طرح کا اگر کچھ کرتا ہے پاکستان جو کہ ہمیشہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ ابھی نیوی چیف نے بھی بتایا کہ پانی کے ساید سے بھی کوشش کر رہے ہیں اٹاک پہ ایلوشی پہ بھی کر رہے ہیں کیا ابھی بھی ہم وہ سپرائز ایلیمنٹ ملٹیپل ڈومینز میں رکھے ہیں ہماری ابھی بھی وہ شمتہ ہے کہ انہیں ایک بار پھر سپرائز کے ساتھ میں موت اور جواب نہیں ہم نے صرف دو یا تین چھوٹھا سا اپنے دکھایا ہے پلواما اور اور اوڑی کے بات لیکن انہیں نام فورسس ایسے مشہور فورسس ہیں جن کے پاس بہت سارا تھریقیں ہیں ملٹیپل ڈومینز میں کام کرنے کا اور ایسے جو چیلنجز آتے ہیں ان کو سامنا کرنے کا اور ضرور دشمن کا یہ نہیں پتا چلے جا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں سرپریس کین بی ٹوٹل اس میں کوئی کبھی شک نہیں تھا لیکن وائس چیف اف انڈین آمی جنرل دیو راج انبو نے یہ سٹیٹمنٹ واپس ایک ریشورنگ ہے پورے دیش کے لیے کہ جب بھی موتوڑ جواب دیا جائے گا اس میں ہمیشہ شمتہ رہی ہے لیکن ایک بار پھر سپرائز کر کے دیا جائے گا جنرل انبو انڈین نے اسے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے بیدیس کے لیے اسے سامنے نکالا thank you so much